سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کیے جانے والے دو بہت ہی طاقتور بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ فوائد و براکات والے وظائف عمل بس جو انسان بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر ان قرآنی وظائف کو کرے گا تو انشاء اللہ عز وجل پورا سال دشمنوں کی دشمنی حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے امن میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی حفاظت فرمائے گا اور اسی طرح جو انسان بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس قرآنی عمل کو کرے گا تو پورا سال وسعت رزق کی براکات سے مالا مال رہے یعنی اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار براکات داخل فرمائے گا اس کو رزق کے حوالے سے مال و دولت کے حوالے سے پورا سال کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوگا اور سال آئندہ سال غزشتہ سے وسعت رزق میں بہتر ثابت ہوگا یعنی پشلہ جو سال آپ کا گزرا ہوگا جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس قرآنی عمل کو کریں گے تو گزرے ہوئے سال سے اب جو سال آئے گا رزق کے حوالے سے آپ کے لیے بڑا ہی زبردست ہوگا تو دوستو یہ تھی کچھ براکات ہمارے آج کے دونوں وظائف کی جو ہم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنے ہیں تو آئیے اب ان وظائف کو جاننے سے پہلے رمضان شریف کی تھوڑی سی فضیلت بھی سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر مزید شوق و محبت پیدا ہو مزید جذبہ پیدا ہو اور ہم پورے یقین کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ان وظائف کو کر کے ان کی براکات حاصل کر سکیں دوستو رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے بستان الوائزین میں فرمایا ہے کہ جس طرح سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے اسی طرح سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان شریف خدای لا یزال کو زیادہ محبوب ہے اور جس طرح اللہ کریم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے یعنی ان کی برکتوں سے باقی یارہ بھائیوں کی مغفرت فرمائی ہے اسی طرح رمضان مبارک کی برکتوں سے یارہ مہینوں کی خطائیں بھی معاف فرمائے گا باحوالہ نزہت المجالس جلد نمبر ایک تو دوستو یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے تو ہمیں بھی چاہیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں روزے رکھیں نماز کی پبندی کریں برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی کا ذکر کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آج کے ہمارے وظائف بھی قرآنی وظائف ہیں تو آپ نے ان وظائف کو بھی لازمی کرنا ہے انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں بے شمار براکات ملیں گی تو آئیے دوستو اب اپنا آج کا پہلا وظیفہ جان لیتے ہیں جو ہم نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے یہ وظیفہ روزی میں برکت کا بہت ہی مجرب عمل ہے بہت ہی طاقتور عمل ہے پورا سال انشاءاللہ عزوجلہ ہمارے رزق میں بے شمار براکات اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے گا تو وظیفہ کچھ یوں ہے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر جیسے ہی آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر صرف اور صرف تین مرتبہ تھری ٹائمز سورہ ملک پڑھیں جی ہاں آپ نے رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے بعد صرف تین مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے سورہ ملک قرآن پاک کے پارہ نمبر انتیس میں موجود ہے اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہر انسان کے پاس موبائل موجود ہے ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہوتا ہے تو آپ دیکھ کر اس مبارک سورہ کو پڑھ لیجئے چاند دیکھنے کے بعد تو جو انسان بھی ایسا کرے گا انشاءاللہ عزوجلہ پورا سال وسعت رزق کی براکات سے مالہ مال رہے گا اس کو رزق کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو یہ ہمارا بہت یسان سا عمل تھا پہلا جو ہم نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کرنا تھا تو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا عمل آپ کو اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہم دوسرا عمل بھی سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو ان وظائف کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ اہم معلومات پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ مسلمان رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی ان عملوں کو کر سکیں کیونکہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہی ہے جب ہماری وجہ سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو ہمیں بے شمار نیکیاں ملیں گی تو ہم نے سستی نہیں کرنی شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دیجئے اور جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو آئیے اب اپنا آج کا دوسرا عمل بھی جان لیتے ہیں جو ہم نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے جو انسان بھی رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جی ہاں اس عمل میں آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد اس کے سامنے یا تو کھڑے رہے چاند کے اپنے گھر میں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں آپ کو چاند نظر آ رہا ہو یا بیٹھ جائیں تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر چاند کے سامنے سورہ فتح پڑھیں اور یہ سورہ فتح آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنی ہے یہ عمل بھی زیادہ مشکل نہیں ہے رمضان مبارکہ چاند دیکھ کر وہیں پر کھڑے کھڑے یا بیٹھ کر جس طرح آپ کو آسانی اور ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجلہ اس قرآنی سورہ مبارکہ کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے جو انسان بھی یہ عمل کرے گا پورا سال دشمنوں کی دشمنی حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے امن میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی حفاظت فرمائے گا تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے دونوں عمل جو ہم نے رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی کرنے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھے لگے ہیں اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے اگر آپ اب اس ویڈیو کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں چند باتیں ہم نے آپ سے کرنی ہیں کی مبارک ساعتوں میں مبارک گھڑیوں میں اپنے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے کسی چاہنے والے کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس کے اندر جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی کروانا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہونے والا ہے کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طرح اگر آپ کسی بھی قسم کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پہلی کوشش آپ یہی کریں کہ تمام وظائف نولیج پاور پر موجود ہیں آپ وظائف خود کریں ان کی براکات حاصل کریں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نولیج پاور کی ٹیم ہی میرا مکمل علاج کرے میں روحانی علاج نولیج پاور کی ٹیم سے کروانا چاہتا ہوں کروانا چاہتی ہوں تو پھر آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ علاج فری نہیں ہوتا پارسل کے اخراجات ہوتے ہیں اس کے علاوہ نولیج پاور کی ٹیم کی ایک معقول سی فیس بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ محنت کرتے ہیں آپ کے لئے اپنا ٹائم نکالتے ہیں اپنے کاروبار کو جوب کو چھوڑ کر رات میں جب تھکے ہارے آتے ہیں تو آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی بہتی مدد ہو جائے اس لئے ایک معقول سی فیس رکھی ہے وہ بھی آپ کو دینی پڑتی ہے تو اگر آپ یہ فیس پارسل کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے کسی بھی قسم کا روحانی علاج کروانے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان دونوں وظائف کے حوالے سے اگر کوئی بھی چیز ہم آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی آپ کا سوال ہے اس وظیفے کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے ہمیں کومنٹ کر دینا ہے ہماری ٹیم پوری کوشش کر کے انشاءاللہ عزوجلہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرے گی لیکن سوال آپ نے وہی پوچھنا ہے جو ویڈیو میں جس کا جواب موجود نہ ہو اگر آپ ایسے سوالات کریں گے جس کا جواب ویڈیو میں ہم دے چکے ہیں تو اس کومنٹ کا ہم جواب آپ کو نہیں دے پائیں گے تو آپ نے اپنا ٹائم بھی بچانا ہے ہمارا ٹائم بھی بچانا ہے صرف وہی چیز پوچھنی ہے جو بہت زیادہ ضروری ہو تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ